پانچ میٹر ہے اس پرطاس میں بندو پر آپ لے جا کے کھڑی کر دیجئے تو پرماتمہ کی دروار سے جو آواز آ رہی ہے اس کو آپ سننے لگیں گے اہی ساری باتوں کی سمجھداری کے لیے بدھی جوک کی آوشتہ ہے اہی شتسن کی بیوستہ چاہے ہمارے بھگوان پرشن ہو گئے کس پر گوشت سوامی تلسی دازی مراج کہا مانگو جو اچھا ہو مانگ لو اب بھگوان کہہ رہے ہیں جو اچھا ہو مانگ لو اگر آپی کوئی موقع لگ جائے تو کیا کیا مانگنے لگیں گے صاحب یہ مانگنے لگ جائے بھائی دس بیس پچاس تملہ کا مقام دے دو سو پچاس بھی گھا جمین دے دو دروازے پر کار موٹر دے دو یا دے دو کہیں پگلانے جائے ایک آدمی کو لوٹری فس گئی سمجھے نا تو دوڑ کر گئے ایک آدمی کہنے یعنی پانچ لاک کی لوٹری فس گئی ہے دیکھو یہ جو دیکھا نا پانچ لاک آج کی بات نہیں ہے بہت دین کی بات ہے سنجھے نا تو وہ دیکھا پانچ لاک بس ہٹیں پھل ہو گیا ہوگی ملے پانچیں لاک میں ہٹ پھل کر گئے ہیں تو تلسی گوشوامی تلسیدازی مہراج کو بھی لوٹری فس گئی ہے بھگوان پھو سیں کہا مانگو جو ایک چاہ مانگ لو تو یہ کیا مانگتے ہیں کہ بھگوان اگر دینا چاہتے ہیں تو دے ہی ست سنگ ہم کو ست سنگ دیجئے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ست سنگ سے پیٹ بھرتا ہو راپ دین جا لگ لو رہے چوک راہما بھینگ کرتے ہیں اب گوشوامی جی مانگ رہے ہیں کہ بھگوان اگر دینا ہی چاہتے ہیں تم کو ست سنگ دیجئے اب بہت اللہ یہ گوشوامی جی ست سنگ کیوں مانگ رہے ہیں تو گوشوامی تلسیدازی مہراج کہہ رہے ہیں بھگوان سے کہ بھگوان آپ کا یہ نیج انگ ہے دیشے آپ کا سریز کا نیج انگ کیا ہے پیر ہے بھاں ہے ہاتھ ہے گردن ہے سریز کا انگ ہے کوئی گردن کس کے پکڑ لے پیر کس کے پکڑ لے بھاگ سکیے گا تو وہی کو شوامی جی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان یہ شت سنگ آپ کا نیج انگ ہے سریزنگ بھاو بھنگ کارن سرن سوکہاری سب سوکہارن ہو جائے گا آپ کا تیش ست سنگ بھگوان کا نیج انگ ہے جو ست سنگ کو کس کے پکڑ لے گا بھگوان پکڑا گیا جو ست سنگ چھوڑا بھگوان پھرار ہو جائے گا نہیں پھڑا جائے گا آپ کو اگرہ ست سنگ تابر بھگڑ کے بھاؤ یہ تابر آتھ کل جائے گا اکھل کٹ نہیں دی تابر کاؤں 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 کچھ کرتا ہر ساڑے دس ہر ہڑی کی سوی پہنچنے والی ہے تو باتیں تو بہت ہیں تو بھگوان وید بھگوان سویم کرے گا بھئی بھدھی جو کرو بھدھی کو پہلے ٹھیک کرتا یہ بھدھی ٹھیک کاؤں ہوگی بھدھی ٹھیک ہونے کی بیوستہ یہی ہے شتھ سنگ بینو ستھ سنگ بیویک نہ ہوئی اشتھ سنگ شتھ کا سنگ شتھ پرماتما کو کہتے ہیں تو پرماتما کا سنگ کیسے ہوگا جنہوں نے شتھ کو پایا ہے آئیسی مہا پرس کو شتھ پرس بولتے ہیں اس لئے پہلے اس کی سنگتی چاہیے تب وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس شتھ تک تم کیسے جاؤ آپ کو پی ایش ڈی کرنی ہے تو پہلے پی ایش ڈی کے پاس جانا ہوتا ہے وہ ہی پی ایش ڈی کرائیں گے جو خود پی ایش ڈی نہیں ہے مستر شاہ جانتے ہیں پی ایش ڈی کر لے جگے تو کالیج میں پی ایش ڈی کی جاتی ہے تو پی ایش ڈی کے پاس جاتے ہیں تو بیسے جو بھگوان کو پایا ہے ستھ کو وہ ستھ پرس ہیں اب ایسے ستھ پرس کی سنگتی چاہیے تو اس کو یہ ستھ سنگ کہتے وہ آپ کو جگار بتائیں گے جکتی بتائیں گے اس کے مادیم سے آپ ستھ تک پہنچیں گے تو اب آپ سویم ستھ میں جا کے وہی ہو جائیں گے جانت تمہیں تمہیں ہو جائی ہے تو جو جانا ہے تو یہ ستھ پرس ہے دونوں ایک ہی ہے بھگوان اور وہ جان کر کے ایک میک ہو گئے ہیں نر کے روپ میں ہری پرماتما ہیں تو آئی سے مہا پرسوں کی شنگتی کرنی پڑے گی تو آپ کی بدھی تب سہی سلامت ہوگی سہی سلامت ہونے کا مطلب کیا ہے ابھی ہم بھٹک گئے یہی بھروسہ ہے یہی سب ہو جائے گا ہم سکھی ہو جائیں گے یہی بات بدھی میں گھس گئی ہے مگر جس دن یہ بات آ جائے گی کہ دنیا کے تمام جو کوچھ ہیں اس سے شنگتی نہیں مل سکتی ہے جب یہ بات بیٹ جائے گی تب آپ کی بدھی سہی ہو گئی ہے آپ آنکھ بند کریں گے بھول کر کے بھی نہیں جاننے جاننے میں بھی انتر جاننے جاننے میں بھی انتر ہوتا ہے لوگ بولتا ہے ہستے بھی بھولتا ہے ایک دن تو مرنا آئیے دیکھ یہ ہستے بھی بولتے اگر کوئی ایسے جانکار آدمی جن پر بسواث ہے وہ ڈاکٹر کہہ دے کہ بس کر اتنا بجھتے بجھ کے اتنا منٹ پر آپ کا سریع چھوٹ جائے گا تب دیکھئے گا اس کو پتا چلے گا دوئے چار گھنٹہ میں اس کی حالت خراب ہو جائے گی کیبل یہ کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر کہ تم کو کینسر بیماری ہو گئی اسی سمیں تو آدھا ہو جاتا ہے تو ابھی ایک آدمی پھونڈ کیے تو کہا کہ بابا آپ کہیے گا نہیں بابو کو کہ انسر کی بیماری ہو گئی ہے تو کہیے گا نہیں اب اس بیٹا کو پتا ہے اب بیماری جن کو بیماری ہو گئی اس کو پتا نہیں ہے ابھی اور اس کو ڈھاڑا جائے گا کوئی سرائز ٹھیک ہو جائے گا اجانکاری ہونے پر اس کو حالت خراب ہو جائے گا تو جاننے جاننے میں بھی پھیر ہے یہ بدھی جو بدھی جب شہی شلامت ہوگی سنسار کی تمام جو کوچھیں اس پر جو بھروسہ ہے وہ ہٹ جائیں گے اب اب کہاں بھروسہ لے چلیں گے آپ ایک پر بھروسہ یہی شنتمت بتلاتا ہے ایک اس پر پر اچل بشواس پورن بھروسہ مگر ہمارا بھروسہ بٹا ہوا ہے بیٹا پر بٹا ہے اس پر بٹا ہے اس پر بٹا ہے بارہ بات بٹ گیا ہے اسی لئے پاہ پہنچنا مشکل ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھی گھردوار پریوار ساں بیکار ہے بیکار نہیں ہے اس کی آوشکتہ ہے یہ جینے کی بوستہ ہے جینے کی بوستہ جینے میں بہترہ کی بوستہ ہے شادی کی بھی بوستہ ہے کیوں شادی کی بوستہ کیوں ہے اگر یہ بوستہ نہ ہو اس کی اکچھا ہو اب بوستہ نہ دیں تو پھر کیا ہوگا اب اس وقت سے کیا ہوگا کون گھر گھوسے گا کہاں لا جتہ کھائے گا بوستہ چلتے مار جن کے گھر خود بوستہ بھی ہے وہ بھی دیکھئے کیا نہیں کرتا ہے یہ سبتہ دنیا میں کچھ بھی بات ہے گاڑی چلتے ٹرین چلتے بس چلتے راستہ چلتے دیکھ لیجئے گھر میں باہر میں سگر اپدرب ہے کی نہیں یہ تمام یہ بیو جو چل رہا ہے تشیر یہ ایک اسور پر اچل بسواث پورن باروسہ اور ادھر سنسار میں ہے جینے کی بوستہ سب ملجل کر کے نیکی سے کمائیے کھائیے گھر بنائیے تمام بوستہ کیجئے مگر اس لیے بوستہ کیجئے اس بوستہ میں آرام سے بیٹھ کے ہم پرماتمہ تک جانے والا کام کر سکے یہ ادیس ہو تب نہیں تو بڑھ بڑھے پھر آپ کو بجانے نہیں دے گا جو بھی ادیس ہے پرماتمہ تک پہنچنے دے گا کی نہیں جب ویشی بدھی ہو گئی ہے تو ان کی تو کام ڈھنڈا سب پوجے ہی ہے سورج پردرشتی گئی آپ پرنام کرتے نا تو سورج کو پرنام کرتا سورج کو دیکھ کر کے ان کی مہمہ جنہوں نے بنایا ہے سورج کو وہاں ہماری درشتی چلی جاتی ہے آو بھگوان کیا بنایا تو کوئی بھی آستر چکیر کوئی سندری کھڑی ہے درشتی گئی اس پر وہاں سے سلک کر کے ریپلیکٹ چیدے پرماتمہ پر آو بھگوان کیا آپ کی رچنا ہے کیا سندر کا ہے کیا صوفہ ہے بھگوان کا گنگان گانے بادل میں بادل ہے چاند نکلا بھگوان پر چلے گئے کوئی بھی چیز پر درشتی پڑتی ہے وہاں سے چلے گئے وہی تو ہر چھن آپ کا خیال کہاں ہے تو آپ کا جیبن ادبت جیبن ہوں گے کام بن جائے گا مگر ہم جہاں درشتی جاتے ہیں وہی فس جاتے ہیں جہاں گئے وہی فس جاتے ہیں ادھر کیا جائے گا یہ دہل پٹا جاتا ہے پہنچیے گا جو دیکھا وہی اچھا اسی پھس گئے فس گئے تو بسڑیے گا درگندی آئے گی پریشتانی پڑے گی حسیار وہی ہے شب میں رہ کے فستا کہیں نہیں وہی پہنچتا ہے بھوڑیے شریش عدبر مہراج کی